بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر وہ بے روزگار ہے تو کیا پولیس روگ لے گی بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے وہ تو کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی داستہ ہی نظر نہیں آرہا لوگ یہاں آرہے ہیں چار چار مہینے کا کرایا مانگنے ہیں بجلی گیس کے بل مانگنے ہیں بچوں کی فیسے مانگنے ہیں تو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے جہاں ہم تمام لوگوں ہی مدد کر رہے ہیں وہیں سپیشل لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یہ ٹانگ ان کی پولیوں کا شکار ہے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ماں بچپن میں ہی چھوڑ کے چلی گئے جیسے تیسے یہ لوگ پلے ابھی یہ قرائے کا رکشہ چلا رہے تھے اب ان کو اس طرف ضرورت ہے وہ رکشہ کسی نے چین لیا ہے ان سے اب ان کو ضرورتی رکشے کی آج آئیں ان کو رکشہ دے رہے ہیں جہاں جیڈی سی روزگار سکیم کے پہت بھائی یہ رکشے کے مالک ہے یہ اس کی فائل ہے پوری رکشے کی یہ ہم نے ان سے لے لی ہے ویریفائے کرا لی ہے ان سے لسننگ مغیرہ سب لے لی ہے ہم نے یہ ان صاحب کی درخواست آگئی غلام خیروتیم کی انہوں نے لکھ دیا جیڈی سی روزگار سکیم کے پہت مجھے رکشہ دیا جائے یہ اس کی بک ہے اور یہ ہم ان کو اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نتیجہ بتاؤں گا اس کا مقصد بتاؤں گا یہ آپ دیکھیں دیکھیں دکھانے کا مقصد صرف یہ اگر آپ کو خدا نے پیسہ دیا ہے آگے بڑھیں 15,000 روپے میں کھیلا آتا ہے سبجیوں کے ساتھ 20,000 روپے یہ موٹسائکل آتی ہے جسے کہیں فوڈ رائیڈر یا کچھ بھی لگ کے بندہ کما سکتا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ شخص بچارہ معذورتہ اس کو اپنے 1,500 روپے کا رکشہ کلایا اب یہ اس کے اوپر روز آنا ہے اپنے 1,500 سے 2,000 روپے کمائے گا اپنی گھر والوں کا پیٹ پالے گا جن لوگوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ان کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہی مبارک ہوئے آپ نے ڈسکاؤنٹ کر کے رکشہ دیا اس غریب کفلا ہوگی ہے ماظرور کا صرف چھوٹی سی اپیل کروں گا دیکھنے والوں سے آئیں آگے بڑھیں اس نیک بہت 3,000 روپے دیں گے ایک تھیلہ سبزیوں میں ساتھ آ جائے گا ترازو کے ساتھ بندہ 600 روپے پڑھے کمائے گا اگر آپ 20,000 روپے دیں گے ایک موٹر سیکل آ جائے گی کوئی بھی شخص کسی کمپنی میں لگ کے 35,000 روپے کمائے گا 1,500,000 روپے دیں گے رکشہ آئے گا کوئی غریب اپنے گھر والوں کے لیے 12,500 روپے کمائے گا اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کریں آئیں چکا ہے اور یہ کل یہاں پر ٹائز لگ گئے اس کے فرش کے اوپر یہ دیکھیں یہ سارے ٹائز لگ گئے سمنٹک کام ہوا ہے اب اس کی کرسیاں لگ رہی ہیں اور اندر کچن بن رہا ہے صرف اور سے بہتنی سی بزارش ہے آئیں آگے بڑھیں بھوک کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں آٹا دیں دال دیں چاول دیں گھی دیں چینی دیں جو رے سکتے دیں جی ڈی سی کے ایک دستر خان میں سو دو سو لوگوں کھلایا نہیں جاتا ہزاروں پیکٹ ایک ایک دستر خان سے پارسل دیا جاتا ہے پارسل صرف جی ڈی سی کے دستر خان سے دیا جاتا ہے بھرپور تو ہمیں آپ کی سپورٹی ضرورت ہے لوگ پریشان ہیں ملک میں غربت ہے اور شہر کراچی میں چوری ڈکیتی اور کلنگ ہو رہی ہے ڈکیتی کے نام پہ وہ رک جائے گی اگر لوگوں تو کھانا پہنچا دیا اور جن کو تکلیف ہو رہی ہے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں وہ برائے مربانی ہمارا پیج نہ دکھا کریں ہماری ویڈیوز نہ دکھا کریں آپ زکاة خیرات امداد ہمیں دیں لوگوں کے روزگار کے لیے ہم اس میں لوگوں ان کے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں ہمارے جی ڈی سی جو ہے یہاں پر ہمارے پر اتنا لوڈ ہے اتنا لوڈ ہے جس کی پر انتہان نہیں ہے مسلمانوں پر جو غریب مسلمان ان پر زکاة استعمال ہوتی ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اور جو سادات ہیں ان کے لیے الٹ پرنڈ ہوتا ہے بہت شکریہ اس ویڈیو پر لازمی شیئر کرے گا میں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوں